ہیلو دوستو آپ کا میرے یوٹیوب چنلانہ بہت بہت سواگت ہے جو بچے کافی سمیسے ٹی اے کی بھرتی کا انتظار کر رہے ہیں ان سب یہ کے لئے بہت بڑی خوزکابری ہے جی ہاں دوستو ٹی اے کی بھرتی کا نوٹیفکشن آٹ ہو چکا ہے اس بار ٹی اے کی بھرتی کھلی اوپن لے لی بھرتی ہونے والے جو کی زون وائز ہوگی سبھی زون کو چار زون میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے زون ون زون ٹو زون ٹری زون فور یہ بھرتی ابھی دو زون کے لئے نکالی گئی ہے زون ٹو اور زون فور کا نوٹیفکشن آ چکا ہے باقی زون کا بھی نوٹیفکشن آ جائے گا ابھی جو ہم بات کرنے والے ہیں زون ٹو اور زون فور بھرتی کی بات کرنے والے ہیں دوستو زون ٹو کی بھرتی چار نومبر سے لے کر بیش نومبر تک چلے گی جو اکھلی اوپن لیلی بھرتی ہوگی اس کے اندر جو سٹیٹ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ اس پرکار ہیں اس بھرتی میں کونسٹبل سولڈر اور ٹریڈسمن کی بھرتی ہونے والی ہے آپ سبھی کو پتا ہے ٹی اے کی بھرتی کو لے کر ترہ ترہ کی افوائے اڑتی رہتی ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ اب ٹی اے کی بھرتی نہیں آئے گی لیکن دوستو آپ سبھی کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے ٹی اے کی بھرتی چار نومبر سے شٹارٹ ہو رہی جو کی بیش نومبر تک چلے گی جو کی زون ٹو کی بھرتی ہوگی اس کے علاوہ زون 1 زون 3 کی بھرتی بھی آئے گی اس کی جانکاری آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل یا ہمارے ٹیلیگرام چینل کے مادیم سے مل جائے گی آپ ہمارے یوٹیوب چینل اور ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹی اے کی بھرتی کے بارے میں پوری جانکاری دی جائے گی کوالیفیشن کریٹیریہ کیا ہے ایج لیمیٹ کیا ہے سلیکشن پروسٹ کیا ہے ایکزام پیٹرن کیا ہے اور یہ بھرتی کس ڈیٹ سے لے کر کس ڈیٹ تک چلے گی اور کس کسی ڈیٹ کی یہ بھرتی ہونے والی ہے اور فیزیکل پیٹرن سے لے کر آپ کو اس بھرتی کے بارے میں پوری جانکاری دی جائے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کاؤن کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو اس بھرتی کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتاتے ہیں جو بچے کافی سمجھ سے ٹی اے کی بھرتی کا انتظار کر رہے ہیں اب جا کر آپ کا انتظار ختم ہوتا ہے بھارت میں ٹی اے کی بھرتی کا ایوجن زون وائز کروایا جاتا ہے جن میں بھارت کے سبھی راجیوں کو سامل کیا گیا ہے تیریٹوریل آرمی بھرتی سبھی راجیوں کے لیے ہوگی سبھی کا پروگرام الگ الگ جاری کیا جائے گا ٹی اے بھرتی کے اندر سیکسنک یوگتہ پدوکنسال الگ الگ رکھی گئی ہے نیونتم یوگتہ دسوی پاس ہونی چاہیے جنرل ڈوٹی سولڈر کے لیے یوگتہ ہے دسوی پاس سینک کلر کے لیے یوگتہ ہے باروی پاس سینک ٹریڈسمن کے لیے یوگتہ ہے دسوی اور آٹھوی پاس سینک ٹیکنیکل کے لیے یوگتہ ہے باروی پاس تی اے آرمی بھرتی کے لیے نیونتم آئیو اٹھارہ ورس اور ادھکتم آئیو بیالیس ورس ہونی چاہیے تی اے آرمی بھرتی کو چار زون میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے زون ون کے اندر جو شٹیٹ آتے ہیں وہ اس پرکار ہیں ہریانہ، ہمچال پردیس، جمہو کسمیر دلی، پنجاب اور چنڈیگرد زون 2 کے اندر آتے ہیں اتر پردیس، اتراخنڈ بیہار، جھارکھنڈ، مدی پردیس، چھتیزگرد اور اڈیسا اور زون 3 کے اندر آتے ہیں آسام، منیپور، میگالی پسچی، منگال، ناگالینڈ، تریپور ارمانچل پردیس، اینڈ، آنڈبان، نکوبار زون 4 کے اندر آتے ہیں راجستان، گجرات، تمیلناڑو پونڈی چیری، کیرل، آنڈر پردیس، کرناٹک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینٹر ہے بیلوہ، گھاوی، کرناٹک لوکیشن رہے گا راشتے ملیٹری اسکول گراؤنڈ بیلہ، گھاوی، کرناٹک یونٹ سے 106 انفینٹری بٹالین ٹی اے پیرا 115 انفینٹری بٹالین ٹی اے مہار اور 125 انفینٹری بٹالین ٹی اے دا گارڈز جو بھرتی نکالی گئی ہے سولڈر کے لیے اور سولڈر ٹریڈسمن کے لیے نکالی گئی ہے بات کرتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کی چار نومبر کو جو بھرتی ہونے والی ہے وہ تلنگنا، گجرات، گوہ دا یونین ٹریٹریز آف کونڈیچری دادر نگر، ہویلی، دمانے ویدیو اینڈ ڈکشدیب کے لیے ہونے والی ہے اور پانچ نومبر کو بھرتی ہوگی اندر پردیس کے لیے اور چھے نومبر کو بھرتی ہوگی تمیلناڈو اور کرلا کے لیے اور سات نومبر کو بھرتی ہونے والی ہے ایف ڈیو 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 ڈ مہاراستہ کے ہیں اور بارہ نومبر جو بھرتی ہونے والی ہے وہ مہاراستہ کی fwg districts of state of مہاراستہ کے رہنے والے ہیں تیرہ نومبر سے لگہ سولہ نومبر کے بیچ میں آپ کا ڈوکومنٹ چیکنگ ریٹ ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اور سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں زون ٹو بھرتی کی امپورٹنٹ ڈیٹس کی پانچ نومبر سے لے کر چھے نومبر تک جو بھرتی ہونے والی ہے سولدر جی دی کی ہونے والی ہے راج کے نام ہے اتر پردیس سات نومبر سے لے کر آٹھ نومبر کے بیچ جو بھرتی ہونے والی ہے سولدر جی دی کی بھرتی ہونے والی ہے جھارکھنڈ اور بیہار کے لیے اور نو نومبر سے لے کر دس نومبر کے بیچ جو بھرتی ہونے والی ہے سولدر جی دی کی بھرتی ہونے والی ہے اترہ کھنڈ اور اڈیسہ کے لیے اور گیرہ نومبر جو بھرتی ہونے والی ہے سولدر جی دی کے لیے چھتیز گھڑ کے لیے ہونے والی ہے اور 12 نومبر جو بھرتی ہونے والی ہے مدی پردیس کے لئے اور 13 نومبر سے لے کر 14 نومبر کے بیچ جو بھرتی ہونے والی ہے وقتر پردیس جارخنڈ بیہار اوٹراخنڈ اڈیسا 36 گھڑ اور مدی پردیس کے لئے اور 15 نومبر سے لے کر 20 نومبر کے بیچ آپ کے document verification ہوگا جس کے اندر آپ کی جانچ test scan کے جائیں گے امیدوارو کا medical test ہوگا اور board کا نینے انتیم ہوگا reflection fees کوئی نہیں ہے sectioning یوگ گیتا ہے soldier gd کے لئے 10th pass 45% marks کے ساتھ اور پرتیک ویسے میں 33% marks ہونے چاہیے سبھی tradesman کے لئے qualification ہے 10th pass housekeeper اور messkeeper کو چھوڑ کر housekeeper اور messkeeper کے لئے qualification ہے 8th pass سبھی ویسے میں نیونتم 33% انکھ ہونے چاہیے color ksd کے لئے qualification ہے 10 plus 2 intermediate کسی بھی stream میں color 1g ویجیان کسی میں بھی 60% انکھوں کے ساتھ اور پرتیک ویسے میں 50% انکھ ہونے چاہیے اور اکسہ بھاروی میں انگریزی اور اکانٹ بوک کیپنگ میں 50% انکھ پراپٹ رنہ ہونے چاہیے آپ کو اس بھرتی میں جانے کے لئے آپ کے پاس نمیلت ڈوکومنٹس ہونے چاہیے 10 وی باروی اور اس سے ادھک کی mark sheet مول پرتی اور photocop اس کے علاوہ مجسٹریٹ یا تیسیلدار دوارہ جاری کیا ہوا مون لیواز پرمان اس کے علاوہ گرام پردان نگر نگا میں سچو سیکسنک سنسطان دوارہ پچھلے چھے مہاں کے اندر جاری کیا گیا چھریتر پرمان پتر ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس 20 نوینطم پاسپورٹ آکار کے فوٹو ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس NCC یا کھیل پرمان پتر ہے تو وہ بھی آپ رکھ لیجئے گا اس کے علاوہ گرام پردان دوارہ چھے مہینے کے بیتر جاری کیا ہوا بیواہیت یا بیواہیت پرمان پتر ہونا چاہیے پینکارڈ آپ کا جو لوکیشن رہنے والا ہے یہ بھرتی کا ایک سو بیس انفینٹری بٹالیاں ٹی اے ریلی بھرتی دوزار چوبیس میں ہونے والی ہے نوٹیوکشن آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کی جو بھرتی ہونے والی ہے زون ٹو کی وہ ایک سو گیارہ انفینٹری بٹالیاں ٹی اے کماؤ تھوڑا گڑ اتراخنڈ میں ہونے والی ہے اور ایک سوٹ انفینٹری بٹالیاں مہار جی کے ساگر مدی پردیس میں ہونے والی ہے اور ایک سو بیس انفینٹری بٹالیاں ٹی اے بیہار دانا پور میں ہونے والی ہے بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی آپ کی ایج پانچ نومبر کو لے کر پانچ نومبر کو اٹھارہ ورس لگا بیالیس ورس کے بیچ ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہائٹ چاہیے ماتر ون سکٹی سینٹی میٹر وزن پچاس کلو گرام اور چیش چاہیے بینا پھولائے سیونٹی سینٹی میٹر اور پھولا کر فیفٹی سینٹی میٹر اس کے علاوہ بھارتیا دیواسی غورخہ اور گڑوالی کے لئے نیونتہ مچائیہ ون سینٹی میٹر اور وزن ہے 48 کلو گرام اور کوائیل افکشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سولجر جی ڈی کے لئے ککشہ دسوی پاس پل ملا کر فورٹی فائی پرسنٹ انگ کے ساتھ ہر ویسے میں 33% انگ آپ کے ہونے چاہیے اور ٹریڈسمن کے لئے کوائیل افکشن ہے دسوی پاس ہاؤس کیپر اور میس کیپر کو چھوڑ کر ہاؤس کیپر اور میس کیپر کے لئے کوائیل افکشن ہے آٹھو پاس سبھی بیسومین 33% مارکس ہونا انوواری ہے اور کلر کے لئے کوائیل افکشن ہے 10 پلس 2 کسی بھی سٹریم سے کلاوانی جی ویجیان کسی بھی 60% انگوں کے ساتھ اور پرتے کے لئے 50% انگ ہونا آنواری ہے فزیکل کے اندر 1.6 کلومیٹر کی رننگ ہوگی جس کو آپ کو 5 منٹ 30 سکن کے اندر کوائیلی فائی کرنا ہو مارکس ملیں گے آپ کو 60 اور اگر آپ 5 منٹ 30 سکن سے لے گر 5 منٹ 45 سکن کے اندر آتے ہیں تو آپ کو مارکس ملیں گے 48 بات کرتے ہیں پول اپ کی اگر آپ 10 پول اپ کرتے ہیں تو آپ کو 40 مارکس ملیں گے سکتا ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں مینسن کر دیا ہے وہاں پر آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل سے مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو اس بھرتی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمیٹ پوچھ سکتے ہیں اور ایسی آنے والی بھرتی کی جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب پڑھنا مد بولنا تو ملتے ہیں نیکسٹ بھرتی کے بھرتی ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بارت